موسیقی پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پھنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانے صاحبال مقتول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری دادرسی کی بجائے ہمیں رسوہ کر رہی ہے صدر اور چیمن سیرٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مقتول کے بھائی جلیل کی دعائی مقتولین کے وکیل چہباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء قاند امران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا ہے خدارہ مظلوموں کو انصاف دیں متاثرہ فیملی کی دادرسی کی بجائے تظلیل شرمناک ہے تازیت کے لیے بلایا نہیں جاتا خود چل کر جایا جاتا ہے ریاست ماہ ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے رہنما نونلی گزمہ بخاری پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضی بھی حکومت پر برہم بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہے وزراء نے جو بیانات یہ افسوسناک ہیں سانے ساہیوال کے متاثرین کے ساتھ حکومتی رویے پر آپوزیشن رہنماوں کا رد عمل وزیر اطلاعات کے خلاف انکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت کی نہیں اداکار شان نے فیاض الحسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارٹ سپیشلس سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ تیسرا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا مہکمہ داخلہ نے طبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامد ڈاکٹر طلح بن نظیر ڈاکٹر شاہد حمید سمیت دیگر ماہرین شامل مہکمہ صحت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے بیرونیمل جانے میں رکاوٹ ختم وفاقی وزارت داخلہ نے حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرونیمل جانے کی اجازت دے رکھی ہے اپوزیشن بتائے ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا کس کے خلاف انتقامی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گورنر پنجاب چہدری سرور کی مختلف بفوت سے گفتگو کہتے ہیں اب احتساب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل دریقہ انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ڈیڈ لائن وزراء پارٹی عہدوں سے بھی چمٹے رہنے کے خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں راہنما پی ٹی آئی ایجاز چوہدری کا رد عمل رکھ والے ہی چور نکلے زلہ کچیری کے مال خانے سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس اہلکار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملوث نکلے لورمال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا گرفتار ملزباد موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلال گنج میں بیچتے تھے اسٹیچو لورمال پیٹرولنگ پولیس کو پیٹرول کی فراہلی رکنے کا معاملہ لاہو نیوز کی خبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹس صبح بھر میں پیٹرول کی ادائیگی کے لیے اٹھان میں کروڑ جاری کر دیئے دوبئی طرز پر شہر میں کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر کا معاملہ لڈی اے کا گلبرد میں کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر کے لیے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ ابتدائی ڈراف تیار امارت کی حد انچائیس سو فٹ سے بڑھا کر تین سو فٹ تک ہوگی بتس منزلہ پلازے سائد کی تعمیر کے لیے سیول ایوییشن اینو سی لازمی قرار نئے قوانین کے منظوری محکمہ ہاؤسنگ سے لی جائے گی حکومتی دعوے جھوٹے ثابت سوئی گیس کی بلا تاتل فراہمی تاتل کا شکار ساندہ کے رہائشوں کا جواب سبر دے گیا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی گیس دو گیس دو کے نارے لیسکو ملازمین کی میرٹ سے ہٹ کر ترقیوں کا انکشا وزیر آزم شکایات سل میں شکایات کا امباد لک گیا وزارت پاور ڈیویجن کا معمول کی ترقیوں روکتے ہوئے میرٹ پر کام کرنے کا ہو لیسکو سمیں دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ میں سنگین غلطیوں کی نشان دیں کھوڑا اٹھاؤ ورنہ گھر کو جاؤ بہت ہو گیا آرام اب سڑکوں پر گندگی نظر نہ آئے سینن وزیر نے الڈیوی ایم سی کو شہر صاف کرنے کے لیے کل تک کی محلت دے دی کوتاہی برپنے پر متعلقہ اسسٹنٹ مینجر اور زونل آفیسر کو نوکری سے فارق کرنے کی وارنیں دس ہزار ملازمین کے چھٹی منسوک کر دی گئی پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار متعدد سینئر افتران کے تبادلے کر دیئے گئے اجاز احمد سیکیرٹری محتصب پنجاب تائنات واصف رحمان کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریمنیو سرکوتہ لگا دیا گیا جبکہ کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا انجروال کے علاقے میں قتل کی ایک اور وارداد بیس سالہ لڑکی کو تیز دارالے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیئے گزشتہ رات سٹیج ادھاکارہ شہناس کو بھی مبینہ طور پر قتل کیا گیا تھا زلے انتظامیہ کے بعد پولیس کی بھی کھلی کا چہری ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس سے متعلق لوگوں کی شکایات سنی پوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی وقاس نظیر کہتے ہیں کھلی کا چہری کا مقصد پولیس اور عوام کے مابین روابط بڑھانا ہے شہریوں کے تعاون کے بغیر جرائم پیشہ افراد پر قابو پانا ممکن نہیں سانیہ اردو بازار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تقریب پولیس افسران اور شہدہ کے اہلے خانہ نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بازار کے تاجر بھی شریک شمع روشن کی گئی پولیس کے دستے نے یادگار شہدہ پر سلامی دی لاہور ہائی کورٹ کے چھتیس ججز کو زلی عدالتوں کا اثر نو انسپیکشن جج مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سبہ بھر کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے جسٹس معمول رشید شیخ لاہور کی زلی عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر جسٹس محمد امیر بھٹی ساہیوال جسٹس ملک شہزاد احمد خان ملتان کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے مغلیہ پر تعمیر کا ایک اور شاہکار آشکار شاہی کلا میں اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی ہمام دریاب فش پر لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائم پلسٹر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اور سٹین چینل کا سسٹم بھی موجود ٹرافک کورنین کا احترام محفوظ سفر کا زامن پنجاب روپ آف کالیجز کے زیر تمام ٹرافک کورنین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اچھرا تک وہ سی ٹیو اور طلبہ کی قصید تعداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹیو لیاقت علی ملے پی اچے اور ٹرافک پولیس کی مغلپورا میں مشترکہ شجرکاری مہم چیمن پی اچے یاسر گلانی نے ٹرافک پولیس آفیس اور تھانہ مغلپورا کے باہر پودے لگائے بولے سرسبز محول صحت مند زندگی کے لیے لازم ہے محولیاتی علوکی پر قابو پانے کا واحد حل درخت ہے خواتین کی عزت محضب معاشرے کی پہچان ہے لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا خواتین کو حراسہ کیا جانے کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی قاتون محتصف کشمالہ تارک کا پلیٹیز ہوتل میں آسمان جہنگیر پاؤنڈیشن کی جانب سے سیمینار سے خطاب ایران کے ساتھ تجارت کے لیے عالمی پامندیاں آڑے آ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا رہا ہے پہلی بار بین الاقوامی ٹیکسٹائل نمائش لاہون میں منقض کی جائے گی گیارہ سے چودہ اپریل کو یہ نمائش ہوگی گزشتہ چھمہ میں پانچ پیسند تجارتی خسارہ کم ہوا وفاقی سیکرٹری کامرس یونس دھاکا کی گارڈن ٹاؤن میں مین الاقوامی ٹیکسٹائل نمائش کے حوالے سے میڈیا بریفنگ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے لیجنڈ، ادکارہ، روحیبانوں، بیماریوں اور زمانے کی بے حیثی کے خلاف جنگ ہار گئی ترکی کے شہر استنبول کے عثمانیہ ہسپتال میں دس روز سے وینٹی لیٹر پر تھی نفسیات میں ایمے کرنے والی گھردے نفسیاتی امزراز میں مبتلا تھی بہن ربینہ یاسمین نے روحیبانوں کے انتقال کی تزدیک کر دی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ پہ ہوں آج ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحیبانوں ہو جاتی اس کی اداکاری پہ سچ کا گمان ہوتا تھا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی وی اور سٹیج کی نامور پنکارہ کے انتقال پر فن کی دنیا میں بھی سو راشد محمود پرویس کلیم اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحیبانوں نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت کرے اداکار شہد شاہد اور ویسٹ انڈیز کے خلاب ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز قومی ومن کرکٹ سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا جس میں معروف دونوں پارمٹ کے لیے قبطان مقرر موسیقی 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 موسیقی